دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں جتنی بھی جوپ کے اپ ڈیٹس لے کر آتا ہوں آپ کی ہی ریکویس پر لانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جوپ کے اپ ڈیٹ بھی میں آپ کی ریکویس پر لے کر آئے ہوں کھوکہ میرے بہت سارے سبسکرائبز ان اسٹیٹ سے بھی جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا بہت زیادہ ریکویس کر رہے تھے کہ صرف ہماری اسٹیٹ کی بھی جوپ کی ویکنسیز لے کر آئیے جیسی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو اس پر آپ کے لئے ویڈیو میں جرور بناوں گا یہ جوپ ہے یہ میل اور فیمیل دونوں کے لئے بہت اچھے اپورچنیٹی ہے یہ جو ہے اول آور انڈیا کے لئے نہیں ہے کہ اول اس کو چار سٹیٹس کے کانڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سٹیٹس کون کون سے یہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کر دوں گا تو پوشٹ نیم کی بات کریں تو جونیر اسٹینٹ کیا پر پوشٹ نکالی گئی ہے فائر سرویسز ائرپورٹس اتھورٹی انڈیا کے اندر سو اے اے آئی جونیر اسسینٹ ریکوٹمنٹ ڈیٹیلز کی اور بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے جو لالکر کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے اور رائٹ ہینڈ پر جو بیل آئیکن آئے گا اس پر کلک کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ سارے لیٹس نوٹیفکیشن آپ ٹائم پر پا سکتے ہیں بات کرتے ہیں ایمپورٹن ڈیٹ کی تو لاش ڈیٹ جو ہے اس کی 31 12 2017 ہے یعنی 31 دسمبر 2017 تک آپ اس کا فارم جو ہے اون لائن فیل کر سکتے ہیں فارم کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پہلے ہی لنک ہے جیسی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کا فارم اوپن ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے پہلے رجیششن کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ رجیششن کیجئے اگر آپ فرسٹ ٹائم اس پیچ پر آئے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو رجیششن آئی ڈی اور پاسورڈ مل جائے گا آپ جو ہے لوگن کر کے اپنا فارم فیل کر دینا ویسے ایک ویو میں نے آپ کو اینڈ میں دے دیا ہے فارم کا تو لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن آپ کی جوب کی ممبئی رہے گی اور جو میں نے سٹیٹس بتایتے ہیں آپ کو چار کون کون سے اپلائی کر سکتے ہیں مہراشترہ گجرات مدی پردیس اور آپ کا گوہ آپ چنتہ نہ کریں دوستو آپ کے سٹیٹس کی بھی ویکنسیز لے کر آوں گا میں سو ہر سٹیٹ کی لے کر آتا ہوں سو آپ کو تھوڑا پیشن سکنا پڑے گا بس فی اسٹیکچر کی بات کریں انڈیزر اور او بی سی کے لئے آپ ہے ہزار روپے فی سے فی انہوں نے بہت زیادہ رکھ دی پتا نہیں ایسا کیوں کیا انہوں نے ایسی ایسٹی اور فی میل اور ایک سرویس مین کے لئے آپ پر کوئی فی نہیں ہے فری آف کورس فرم ہے تو میں سجیز کروں گا کی فی میل تو اس کا فرم ضرور فیل کریں کیونکہ ایسی اپورچریٹی جو ہے بار بار نہیں آئے گی فی میل کینڈیٹ جو ان سے بلونگ کرتے ہیں وہی فرم فیل کریں کیونکہ ادر اسٹیٹ کے کینڈیٹ جو ہے وہ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ان کے علاوہ تو یہ جو ہے اس کا فی پیمنٹ کی بات کریں تو اون لائن پیمنٹ ہوگی اس کی جو آپ کریڈٹ کا ڈیبٹ کا اور نیٹ بینکنگ سے پی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو آپ کی ایج جو ہے 31,12,2017 تک آپ کی ایج 18 سے 30 سال ہونے چاہیے اس سے اوپر یا نیچے ہوگی وہ نہیں چلے گی آگے بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ایج لیکششن بتا دوں ایسی ایسٹی کو پانچ سال کا اور وہ بیسی کو تین سال کا یہاں پر ایج لیکششن دیا ہوا ہے پوشٹ نیم کی بات کرتے ہیں ویکنسی ڈیٹریلز کے اندر تو میں نے آپ کو لیڈی پوشٹ نیم ویسے بتائی دیا ہے تو جونیر ایسٹینڈ کی پوشٹ ہے فائر سرویسز کی نمبر اپ پوشٹ کی بات کریں تو 170 پوشٹ ہے ٹوٹل جس میں انریضاف کے لیے 96 ایسٹی کے لیے 14 ایسٹی کے لیے 23 اور اوپیسی کے لیے 37 موڈ اف سیلیکشن آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا سیلری کی بات کریں دی جاری ہے تو بہت ہی اچھی اپورچنیٹی ہے ایڈیوکیشن کالیفیکیشن ہم پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو اس کا جو ایڈیوکیشن کالیفیکیشن ہے آپ کو دسوی پاس ہونا ہے اگر آپ دسوی پاس ہے تو آپ کو جو تین سال کا اپرووڈ ریگولر ڈپلومہ کیا ہونا چاہیے یا میکینیکل آٹوموبائل یا پھر فائر میں وید مینیمم 50 پرسن مارکس اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو باروڈ پاس ہونا ہے باروڈ پاس آپ کا کسی بھی سٹیم میں چلے گا 50 پرسن مارکس ہونے چاہیے اور وہ ریگولر ہونے چاہیے کورسپونڈنٹ یا پھر اوپن سے آپ کا نہیں چلے گا ایک اوپا ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ دسوی پاس ہے صرف تو آپ کا دسوی پاس کے ساتھ تین سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور آپ کے 50 پرسن مارکس ہونے چاہیے لیکن اگر آپ دسوی پاس میں آپ نے ڈپلومہ نہیں کیا ہوا ساتھ میں تو آپ کو جب باروڈ پاس ہونا ہے ریگولر سٹیڈی سے اور ساتھ میں 50 پرسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے پھر بھی آپ کے ڈاؤٹ ہے تو آپ کورنڈ میں اسے میشن کیجئے میں وہ بھی آپ کے کلیئر کر دوں گا ڈرائیوگ لائسنس یہاں پر جو ہے کمپنسر ہی مانگا ہے تو آپ کا ویلیڈ ہیوی ویکل ڈرائیوگ لائسنس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے تو آپ کا ویلیڈ میڈیم ویکل ڈرائیوگ لائسنس اشیوڈ اٹلیس ون یار بیفور اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ سے پہلے آپ کا اشیو ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک اور اپشن ہے تو ویلیڈ لائٹ موٹر ویکل ڈرائیوگ لائسنس اشیوڈ اٹلیس ٹو یار بیفور اس ڈیٹ سے تو تینوں میں سے ایک کیٹیگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس یہ والا بی والا یا پھر سی والا آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کی جوئننگ یہاں پر ہو جاتی ہے تو آپ کو پروبیشن پیریڈ میں رکھا جائے گا ایک سال کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر within 1 year آپ کو اپنا جو لائسنس ہے اس ہیوی ویکل ڈرائیوگ لائسنس میں کنوٹ کروانا پڑے گا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو جوب سے تو نکالا نہیں جائے گا لیکن آپ کا جو پروبیشن پیریڈ ہے وہ آپ کا بڑا دیا جائے گا آگے بات کرتے آگے ہم جو ہے تھوڑا ڈرائیوگ ریٹن ٹیس کی بات کریں ریٹن ایگزامینیشن کی بات کریں تو دی لیول فور ریٹن ایگزامینیشن فور تا پوسٹ آف جونیر ایسسٹین فائر سرویسز ویل بی ایس اینڈر تو آپ کی بیسک ارثمیٹک بیسک سائنس اور ایلیمنٹری انگلیس جو گرامر ہوگی وہ آپ کی ٹوانٹی فائی فائن مارکس کی ہوگی سو ہر کٹیگری میں ٹوانٹی فائن مارکس رکھیں جو آپ کی ٹینتھ سٹینڈر کی ہوگی نہ ہی ٹینتھ کی نہ ہی ٹینتھ سٹینڈر کی جنرل نولیج کی بات کریں تو آپ کی جو پچیس مارکس کی جنرل نولیج ہوگی جو آپ کی ٹینتھ بیس کی ہوگی جو ہے ٹوٹل مارکس آپ کے ہنڈرڈ ہوں گے دی منیمم پاسنگ مارکس جو رکھے ہوئے آپ پہ ففتی آؤٹ آف ہنڈرڈ رکھے ہوئے جنرل اور رو بیسی کٹیگری کے لیے اور آپ کے جو چالیس رکھے ہوئے آؤٹ آف ہنڈرڈ وہ ایسی اور ایسٹی کینڈرڈ کے لیے دی رکھے ہیں دی ٹائم ڈوریشن فور کمپیوٹر بیز اون لائن ٹیسٹ کی ہوگی آپ کی دو گھنٹہ دو گھنٹے میں آپ کو ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا پڑے گا فیزیکل کے لیے جو ہائٹ رکھی ہے آپ کی ایک سو سٹ سٹ سنٹی میٹر سے چھوٹی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کی اس سے کم ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے فیمل کنڈیڈرڈ کے لیے 157 رکھی ہوئے اگر اس سے چھوٹی ہے تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے چیسٹ کی بات کریں تو میل کنڈیڈرڈ کے لیے چیسٹ کا کرائٹریہ ہے تو فور میل کنڈیڈرڈ 81 سنٹی میٹر نورمل اور مینیم ایکسپنشن یعنی 5 سنٹی میٹر آپ کا مینیم ایکسپنشن رکھا یعنی 86 سنٹی میٹر کر دی گئی ہے آگے بات کریں تو فیمل کنڈیڈرڈ کے لیے کوئی چیسٹ کرائٹریہ نہیں ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے لیکن ویٹ کرائٹریہ ہے ویٹ جو ہے میل کنڈیڈرڈ کے لیے آپ پر 55 کجی سے نیچے نہیں ہونا چاہیے آپ کا ویٹ اور فیمل کنڈیڈرڈ کے لیے 45 کجی سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی جو ہے ہیئرنگ اور اس پیس یہاں پر نورمل رکھی ہے تو آپ کو سننے میں یا پھر بولنے میں کوئی پروبلم نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ریلیکسیشن بھی دیا ہوا ہے ہائٹ کا تو آپ یہ دیکھ سکتے کس کو دیا ہوا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کرائٹریہ آپ دیکھ لیں کی کون کون ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے تو یہ آپ اچھے سے پڑھ لینا ہم آگے بات کرتے ہیں آپ کی سیلیکشن پروسس کی تو میں نے آپ کو بتائیتا کہ میں آپ کے ساتھ سیلیکشن پروسس آگے شیئر کروں گا تو کمپیٹر بیز اون لائن ٹیسٹ ہوگا جیسے کی میں نے آپ کو بتائی دی کیا کیا آئے گا سرٹیفیکٹ یا پھر ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن ہوگا آپ کا پھر سیکنڈ سٹیپ میں میڈیکل فٹنیس اور آپ کا فیزیکل میزرمنٹ ٹیسٹ ہوگا یعنی پی ایم ٹی اور پھر آپ کا فورت میں ڈرائیونگ ٹیسٹ آ جائے گا اور انت میں جو ہے آپ کا فیزیکل اینڈورنس ٹیسٹ آ جائے گا یعنی پی ای ٹی باقی ڈیٹیل سب اچھے سے پڑھ لینا کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ بکس میں ضرور مینشن کرنا یہ فوم ہے تو فوم سب سے پہلے آپ کو رجیسٹرشن کرنا ہے رجیسٹرشن کرنا ہے اگر آپ already registered ہے تو آپ بس یہاں پر کلک کرنا ہے لیکن آپ پہلے آپ رجیسٹرشن کرنا پڑے گا رجیسٹرشن کریں گے تو آپ کا ایسا پیج اوپن ہوگا کلک کرتے ہی start پر کلک کرنا یہاں پر چیک پر کلک کر جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو ایسا پیج اوپن ہوگا اپنی mail id اور phone number جو ہے لیٹس جان آپ ڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ساری update جو اسی پر ملے گی تو